کہ جس طرح میں یہ حوالہ ایک آپ کے پاس لے کے آنے عبو بکر عمر کے اسلام کے حوالے عبو بکر عمر کے اسلام پر اگر میں نے حوالے غلط دیئے تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اسی وقت آپ نشان دی کریں کہ حدیث بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے اس کے معنی کچھ حول پڑتا ہے نا وہ تو آپ بھی جرات تو نہیں ہے اب بات تو سنے اللہ علیہ صاحب اللہ کی توفیق آج میں اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنے حوالے پیش کی ہیں ایک ایک دو دو کر کے شیخ صاحب آپ کب عبو بکر عمر کے اسلام پر میرے حوالوں کی آپ تضعیف کریں گے ایک ایک غلط ثابت کروں گا کب 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 ادھر آئیں گے میں دلیل پیش کروں گا کہ عبو بکر عمر مسلمان نہیں تے آپ اس کب آئیں گے اگلے سیٹر ڈیک آئیں گے ایک حدیث میں بھی باتیں تو لو جو آپ پیچھلے دنوں بیان کر رہے ہیں اگلے ہفتے آئیں گے شیخ صاحب اگلے ہفتے کو شیخ صاحب عبو بکر عمر کے عدم اسلام پر میں حدیث لاؤں گا یہ اس حدیث کو بتائیں گے کس حدیث کہ یا تم ضعیف ہے یا اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے صحیح ہے میں بتاتا ہوں میری باتیں جو رات ہے تجھ میں جو رات نہیں ہے نا جو رات نہیں ہے نا مان لو نا چیلنج مان لو ابھی اگر تجھے تم کہتا ہوں نا کہ تم اللہ یاری کے علم کا پندہ کول ہو گئے اور تم اللہ یاری یہاں پر غلط ترجمہ کرتا ہے ابھی چیلنج قبول کرو مرد بنو ابھی قبول کرو میں یہاں پہ حدیث لاؤں گا ابو بکر عمر آئیشہ کے عدم اسلام پر اور تم اسی پروگرام میں اسی وقت تم ثابت کرو گے تیام میں نے ترجمہ غلط کیا ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے بسم اللہ مانتے ہو چیلنج اب میری بات سنے ہاں میں کر رہاں قبول میری بات سنے اگلی افت ہے قبول کی اگلی افت ہے ابھی کرتا ہوں میری بات سنے رکھے آپ کے اندر شرق ہے وہ ایک دلیل میرے ہاتھ میں ہے دلیل میرے ہاتھ میں ہے کہ میں دلیل لکھوں میں گزارش کر رہا ہوں آپ نے ابو بکر عمر کو مشرک رہا ہوں صرف وہی دلیل ہے صرف وہی دلیل ہے ایک دلیل کو تو آپ کے سامنے کھولوں گا میں شیخ صاحب تم نئے چالاکی کر رہے ہو شیخ صاحب تم دیکھو میرے بھائی آپ کی حقیقت کھول رہا ہوں نہیں اب اس کے متعلق بھی بات کریں گے اس کے متعلق بھی بات کریں گے ٹھیک ہے نا پہلے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے تیار ہیں پھر اگلے ہفتے آپ سے گفتگو ہوگی کہ میں دلی دیکھ اس طرح دیکھو بھائی آپ کو وہ شرک والی حدیث مل گئی ہے وہ کچھ محدثین نے اس کے ایک راوی پر جرہ کی میں اس کا مطلب گفتگو کروں گا مجھے پتہ ہے اس کا نہیں میں اس کے جرہ کو نہیں مانتا نا وہ جرہ ہی مجروع ہے وہ جرہ مجروع ہے وہ آپ کا علم جرہ تحدیل سرے سے باطل ہے اجازت نے بلکل صحیح ہے ہی نہیں ہے اجازت نے آپ کے عقابر نے اس کی تصیح کے آپ کی تصیح سے وہ ضعیف نہیں بنتا بات یہ ہے اگلے ہفتے ہم نے قبول کیا نہیں کیا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جاؤ بھائی صاحب یہ شخص چالاکی کر رہا ہے یہ شخص چالاکی کر رہا ہے دیکھو بھائی صاحب اگر میں باطل ہوں میں غلط احادیث سے دلائل پیش کرتا ہوں اور یہ ابوباک رومر کا اسلام آپ ثابت کر سکتے ہیں تو میرے چیلنج کو آپ کیوں قبول نہیں کرتے اگلے ہفتے ہم گفتگو کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے ایک حوالہ پیش کیا او بھائی صاحب ابھی حوالے کے متعلق گفتگو کریں گے اور میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر میرے پاس ایک موضوع پہ دس ہزار دلیل ہے اس میں سے ایک دو دلیل آپ کو پتا چل گیا کہ وہ باطل ہے تو بقیت دس ہزار کا کیا کرو گے یہ آپ کا دعویٰ پھر آج جھوٹا ثابت ہوگا ہاں جھوٹا وہ تو اس وقت ثابت ہوگا نا کہ آپ ادھر آ جائے شیخ صاحب میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کرے آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا میرے کسی ایک حوالے کو میں نے کبھی بولا ہے اس طرح کہ میرے ایک حوالے کو غلط ثابت کرتے ہیں اس قسم کی باتیں آپ نے کیوں کر رکھی ہیں میں آپ کے کہا ہمیشہ میں نہیں کہتا کہ میں جب ساری حدیث جب پیش کرتا ہوں ہر ایک حدیث ہر لحاظ سے برابر ہوتا اس طرح میرا ادعا نہیں ہے جو بھی چیز میں پیش کرتا ہوں آپ کے کتب سے پیش کرتا ہوں دیکھو اگر میں نے کہا ہے کہ البانی نے اس حدیث کے خاموش ایک منٹ اگر میں نے کہا کہ البانی نے اس کی تصیح کی حقیقتاً وہ اس نے تصیح کی ہے میں جھوٹے نہیں کہتا اگر میں کہتا ہوں اس حدیث کے متعلق فلان عالم نے یہ کہا ہے میں اس کو نہیں بناتا اپنے جیب سے وہ میں دکھاتا ہوں یہ میں واحد شخص ہوں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی حدیث سے استعلال کرتا ہے اس کی مت ان کو دکھاتا ہے ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کرتا ہے وہاں پہ نکات بیان کرتا ہے اگر کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح وہ صحت کے حوالے بھی دکھاتا ہے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں اور یہ میں امانداری سے کرتا ہوں اس میں کوئی چالگی نہیں کرتا آج یہ پہلا شخص آج الحمدللہ شیخ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے آپ کے دو حوالوں کو غلط ثابت کر دیا یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں نہیں بالکل غلط ثابت نہیں ایک کو بھی غلط لا ثابت نہیں کیا علی ابن المدینی والا واقعہ علی ابن المدینی علی ابن المدینی کو اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی خاتیب نے کہا کہ یہ روایت صحیح اس کی تضعیف سے وہ صحیح صحیح نہیں بونتا کیونکہ انہوں نے ایک منٹ شیخ صاحب خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ شیخ صاحب ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں اگر میرے حوالے باطل ہیں میرے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے ابو بکر عمر کے عدم اسلام پر اور عائشہ کے عدم اسلام پر اور عثمان کے عدم اسلام پر دلیل ایک بھی نہیں ہے تو مشکل کیا ہے کہ آپ اگلے ہفتے یہاں پہ نہیں آنا چاہتے میں کوئی حدی گاب سنو سوال سنو سوال سنو میں تو ہر ہفتے آتا ہوں آپ کے سامنے لائری صاحب تو اگلے ہفتے آپ تیار ہیں مجھے ڈیڑھ مینہ ہوا ہے آپ کو سنے ہوئے اگلے ہفتے آپ تیار شیخ صاحب آپ اگلے ہفتے تیار ہیں آپ ادھر آ جائیں کہ میں ایک دلیل پیش کروں گا کہ ابو بکر کیوں مسلمان نہیں تھے اسلام سے کیوں خارج ہو چکے تھے سب سے بڑا آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ بات سنتے کام میں سناتے زیادہ ہیں آپ خدا رہا آپ آپ اگلے ہفتے کی بات بھی سنا کریں آپ آپ سے میں نے ایک سوال کیا اس کا جواب دے دونا میں جواب دے رہا جواب دے رہے دو کے تو دوں گا نا بھئی بسم اللہ جواب نہیں دے گا یہ قبول نہیں کرے گا گیارنٹی یہ قبول نہیں کرے گا اگلے ہفتے گیارنٹی سو فیصل اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ادعا صحیح ہے کہ ابو بکر عمر کے اسلام کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے یہ شخص ترسل جواب دے اللہ تعالی کی تفیق سے آپ کے ایک ایک حوالے کا جواب دوں گا میں ایک ایک حوالے کا یہ لوگ سن رہے ہیں اور جتنے حوالے آج تک آپ دے چکے ہیں ابو بکر عمر کے اسلام کے حوالے سے ان کے عدمی اسلام کے حوالے سے جتنے حوالے آج تک آپ نے دے چکے ہیں ان سب کا رد آپ کے سب نے پیس کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تحریف قرآن کے حوالے دیکھیں اس طرح نہیں ہے اس طرح جو آپ کہتا ہے نا کہ آپ کو یہ حدیث انتخاب کریں گے صرف ایک حدیث کے متعلق بات کریں گے آپ ادھر آئیں گے گفتگو اس طرح ہوگی میرا ادعام میرا ہے کہ ابو باکر عمر عثمان نہیں بات سنا بائی صاحب نہیں میری بات سنا ابو باکر عمر عثمان عائشہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں میں اسی وقت ایک دلیل شاید آپ نے کبھی وہ دلیل سنا ہی نہ ہو شاید سنا ہو میری زبان سے میں پیش کروں گا پھر آپ کا کام اس کو رد کرنا تیار ہیں اللہ عیر صاحب میری بات اگلے ہفتے میرا جواب سنتے ہیں آپ میرا جواب سننا پسند کریں گے آپ یا تو قبول کریں یا قبول اللہ کریں ٹھیک ہے نا میں قبول کرتا رہا ہوں اللہ عیر صاحب میں قبول کر رہا ہوں قبول کر لیے بھائی اگلے ہفتے آپ سے مناظرہ ہوگا میں مددائی ہوں اللہ عیر صاحب بات سنیں آپ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ گفتگو کے دوران ممکن ہے کہ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہ دے سکوں لیکن کیا میں اگر کسی بات کا جواب نہ دے سکوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر جواب نہیں دے سکے اگر جواب نہیں دے سکے اس کا مطلب آپ کو اسی لئے پتہ چل گیا نا کہ آپ اگر میں جواب نہیں دے سکے اور میں صحیح تفسیت ثابت کر رہا ہوں میں کوئی دیکھوں میں اگر جب استدلال کروں گا میں اس طرح استدلال نہیں کروں گا کہ میں مطروق کتابوں سے نادر کتابوں سے میں آپ کے مشہور احادیث سے جیسے بخاری ہے مسلم سنن ترمیزی ہے جس پہ علماء کا اعتماد ہے جس کے شہادت علماء نے شہادت دی ہے کہ حدیث صحیح ہے ان احادیث سے میں استدلال کروں گا ان کے عدم اسلام پر ایسے مشہور باتوں سے جن کا منکر کوئی بھی نہیں ہے ان سے میں ثابت کروں گا تو ایسے میں کوئی نادر چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں چالا کی کروں گا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو چال ماروں گا آپ کو ہیلا کروں گا کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی نہیں مل میں اس طرح نہیں دیکھیں شیعہ کے شیعہ کے عقائد مسجل ہیں واضح ہیں اور الحمدللہ ہمارے براہین واضح ہیں اور اسی طرح آپ کے آپ کے خلفاء کے کرتود بھی سب کے سامنے کہ انہوں نے دین میں کیا 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 ہے ان لوگوں نے الحمدللہ ان کا پاک دامن ہونا ان کا عادل ہونا بلکل واضح ہے لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی اگلے ہفتے آپ سے یہ آ رہے ہیں بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو میری بات سننا پسند کرتے ہیں آپ میں نے بیس مرتبہ آدمی سے پوچھا ہے اگلے ہفتے مناظرہ ہوگا اگلے ہفتے اگلے ہفتے میں آپ کو آپ جو سورہ حجرات کا مطالب جو دلائل دے چکے ہیں پیچھے ہیں حجرات نہیں حجرات سے بہت بات ہو چکی اچھا کس کے جو دلائل آپ پہلے بات دے چکے ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا جس موضوع پر مرضی کر لیا ابوباکر عمر کے اسلام کا دفاع نہیں کریں گے میں دفاع کروں گا چھیک ہے تو میری مرضی کہ میں میں دلیل لاؤں کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا عائشہ مسلمان نہیں تھے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہوگا میں کوئی سارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک اپنی ویڈیو بتا دیں قرطاز پچھلے ہفتے ہوا اسی پہ آپ تیاری کرو اس کا اوبا کرو عمر کے اسلام کے حوالے سے جو نا اس میں بات ہوئی گا پتہ ہی نہیں اس کو صحیح حدیث قرطاز اگلے ہفتے حدیث قرطاز بلکل حدیث قرطاز نیکسٹ ویک نیکسٹ ویک اگلے ہفتے جو پچھلے ہفتے آپ نے جو دلائل دیئے انہی دلائل پہ بات ہوگی میری مرضی حدیث قرطاز میں اگر میں نے کسی حدیث قرطاز میں بات ہوگی کوئی ایسی بات میں نے نہیں کیا میری آزادی ہے کہ میں اس کو ذکر کروں میرا یہ مطالبہ دیکھو میری بات سنیں تم اگر آئے گالے میں دین ہو دو باتیں کر رہا ہوں میں دو باتیں کر رہا ہوں ایک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی دلیل دو گے اس کا میں رد پیش کروں گا دوسرا میرا مطالبہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو باتیں پہلے کر چکے ہیں حدیث قرطاز کے والے سے ابھی ایک منٹ میری بات نہ کٹو مجھے بات کرنے دو ایک منٹ کے لیے شیخ صاحب دیکھیں ابھی آپ بہت ٹائم لے رہے ہیں آپ نے کتنا شاید ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے ٹائم لے لیا سب کا اور یہ سب فضول باتیں جا رہے ہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو اصل مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے والدین کا اسلام اس کے تصدیق کرنے اسے آپ انکار کر دی کہ آپ تصدیق نہیں کر سکتے اور آپ نے ان علماء خاموش خاموش ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جب مجھے بات کرنے دو آپ نے ان علماء جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو وہ آپ کے بڑے اکابر علماء جیسے مسلم وغیرہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ خطیب بغداد خود ملؤون انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو کافر زیادہ بولا آپ کے محدثین سب نے ان کو کافر زیادہ نستجی روبی ایک عالم نے نہیں بھی آیا آپ کے محدثین میں سے کہ ان کو کوئی حدیث لائے ہو کہ اس کی تصدیق کی ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے والدین مسلمان تھے کوئی بھی نہیں ہے سب آپ کے اکابر نے ان کو نستجی روبی اللہ کافر زیادہ بولا ان کے آپ نے مضمت نہیں کی خاموش ہو جاؤ ایک منٹ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ حبیب صاحب آپ دو گھنٹے سے ہمارا ٹائمز آگ کرنا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو دیکھو ابن ابھی دعوت یہ ابن ابھی دعوت کون تھا کہ آپ نے غلط بولا ابن ابھی دعوت یہ نہیں تھا بھئی میں نے عبارت دکھائی کو ابن ابھی دعوت ہی تھا خاموش ہو جاؤ بات نہیں کرو خاموش خاموش مجھے بات کرنے دو خاموش ہو جاؤ ٹھیک ہے علماء کے اکثر موالید کے تواریخ جو ہیں یہ ضبط نہیں ہوتا ہے یہ علماء کی اجتہاد ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اس کے علاوہ علماء اور صحابہ کے موالید کے جو تواریخ ہوتے ہیں یہ اندازے ہوتے ہیں یہ کوئی اکثر جو ہیں یہ صحیح یہ روایات نہیں ہوتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کس سال پیدا ہوا زہبی کے اکثر اقبال اس کے اجتہادات ہیں یہ اس کے مرویات نہیں ہیں فلان صحابہ کس سال مارا ہے خاموش ہے یا ایک الگ بیس اپنا اس پہ آپ نے وقت ضائع کر لی ٹھیک ہے نا کہ علی ابن ابی داود کون سا ابن ابی داود تھا ٹھیک ہے نا اور پھر کہ ہمارے علماء نے اس حدیث کو جیسے خطیب بغداد وغیرہ انہوں نے ابن ابی داود کو بولا ہے کہ علی ابن مدینی کو بولا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاک آدمی تھا اس سے فرق نہیں پڑتا ایک آدمی دو سو سال کے بعد آتا ہے خاموش خاموش ہو جا تین سو سال کے بعد آتا ہے کہ علی ابن مدینی نے یہ نہیں بولا تو وہاں پہ تا تو وہاں پہ تا کہ علی ابن مدینی نے نہیں بولا اللہ یاری صاحب اس کی سند ہے کہ نہیں ہے اس کی سند جو پر جرا کر رہا ہے آپ کا مذہب کیا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے اہل الحدیث الحمدلہ مسلمان مسلمان ہیں آپ پاکستان میں پاکستان میں جو آپ کے جو حنیفی عذرات ہیں آپ کے اہل الحدیث ابو حنیفہ کے مطلق انہوں نے کیا بولا آپ کے مکلد نہیں ہے بس آپ کے بابا تو تھے آپ نے ابھی مذہب چینج کیا دوسروں نے جو کرتے تھے بتا سکتے ہو یہی لوگ جنہوں نے کہا کہ قیسف نبی حاظم مسئلن یہ جو ہے ایسا نہیں تھا ان کے مطلق جو شہادت دیا ان کا قول ابو حنیفہ کے مطلق کیا ہے ان کا مختلف اقوال ہے بعض نے ان کے بل جرہ بھی کیا بعض نے ان کی توسیق بھی کیا بعض نے جرہ کیا یا تکفیر کیا تکفیر نہیں کیا تکفیر دکھا دوں اکابر محدثین ابو حنیفہ کی تکفیر کیوں اللہ حیری صاحب عرض یہ ہے میرے بھائی عرض یہ ہے عرض یہ ہے بھائی صاحب توبہ جسے کروا دی گئے اگلے ہفتے بہرحال اگلے ہفتے حدیث قرطاز پہ آپ سے بات ہوگی صحیح ہے جسے قرطاز پہ جو حوالے آپ پچھلے ہفتے پیش کر چکے ہیں ان حوالوں پہ بات ہوگی میرے مناظرے پہ مناظرہ نہیں ہوگا موضوع ہوگا ابو بکر عمر کا اسلام یہ اس تیار ہے آپ تیار نہیں ہیں میں گزاشت کر رہا ہوں کہ جو حوالے آپ نے پیش کر نہیں نہیں میں پاونہ نہیں ہوں کہ میں اپنے دیکھو اس طرح نہیں ہے جو دلائل آپ دے چکے ہیں جو دلائل آپ دے چکے ہیں جن کی وجہ سے کتنے لوگ اعتراف کر لی اس شخص نے کہ ابو بکر عمر کا اسلام یہ ثابت نہیں کر سکتا میں اگر وہ مسلمان تھے شیخ صاحب آبا علیہ حدیث ہیں ابو آپ کے کتب سے بخاری مسلم سے ترمیزی سے آپ کے صحیح حدیث سے میں ان کا عدم اسلام ثابت کرتا ہوں تیار ہے تو آج ہو یہ لوگ دیکھیں گے نا لوگ دیکھیں گے نا میری بات سنویں میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں کر چکا ہوں میں گزارشے کر چکا ہوں کہ اگر وقتی طور پہ آپ کے کسی حوالے ٹھیک ہے بھائی شیخ صاحب شیخ صاحب ابھی آپ سے وقت زائر نہیں کریں گے آپ آپ آپریٹر صاحب سے بات کریں جب آپ تیار ہو جائیں جب آپ تیار ہو جائیں کہ ابو باکر عمر کے اسلام پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں بی ویلکم ہے آپ ادھر آ جائیں گفتگو ہوگی اور جو گزشتہ آپ حوالے دیر چکے ہیں ان کے متعلق ہوگی ابو باکر عمر کا اسلام میں آپ کے ایک ایک حوالے کا رد کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب جب مناظرہ ہوگا نا مناظرہ ہوگا تو آپ کہہ دیں آپ کے یہ حوالے باطل ہے میں جو ہی کہوں